السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سر اگر ہم مردوں کو برا بھلا کہیں انہیں بدوائیں دیں انہیں گالیاں دیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں جو وہ کر گئے ہیں ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں تو what's wrong with it غلط تھا تو غلط تھا کسی نے ظلم کیا ہے تو ہم اسے بدعا بھی کیوں نہ دیں تو اب اس کے بارے میں you know i mean what do you say آپ کیا کہتے ہیں اس کو وہاں پر برزخ میں اور عذاب ہوگا جب ہم اسے بدوائیں دیں گے دیکھیں آپ کو میں کچھ باتیں سمجھاتا ہوں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے گی بات سٹارٹ کرتے ہیں سورة البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تل کا امت قد خلط یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی لہا ما قصبت انہوں نے جو نیکیاں برائیاں جو اکٹھی کھی وہ ان کے لئے وَلَكُمْ مَا قَصَبْتُمْ اور جو تم اکٹھی کروگے نیکیاں برائیاں وہ تمہارے لئے وہ تمہارا قصب ہوگا وہ تمہاری کمائی ہوگی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ان کے عامال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا ٹھیک ہوگی بات تو پہلے تو اپنا ذہن یہاں کلیر کریں ایک آدمی جو اس دنیا میں رہا بھی نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا اس آدمی کی برائیاں کرنا غیبتیں کرنا چغلیاں لگانا پتہ نہیں تحمتیں ہیں یا کیا ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر اس میں برائی نہیں تھی تو تحمت لگا دیا آپ نے اور تھی تو پھر وہ اس سے آپ نے جواب کا موقع بھی نہیں دیا کیونکہ وہ اب اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا وہ دنیا میں رہا ہی نہیں تو کیا مقصد ہے اس کے بارے میں اس کے عامال کا ذکر کرنا برات کیا ہے یہاں پہ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اب اگر اس نے کوئی گناہ کیے برائی کی تو اب اس کا خود جواب دے ہیں برزق میں بھی اور حشر میں بھی اور اگر اس میں وہ برائی نہیں تھی اور آپ نے اس کے بلے بان دی ہے تو پھر آپ آپ جواب دے ہیں کہ آپ نے اس پہ تحمت کیوں لگائی اور دیکھیں ارشاد نوی بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مردوں کو گالی نہ دو وہ جو اس دنیا میں رہے نہیں انہیں گالی نہ دو اس لیے کہ جو کچھ اچھے برے عامال وہ آگے بھیجے ہیں وہ اس تک پہنچ گئے ہیں تو وہ پہنچ گئے ہیں اپنے مقام پر تو تم انہیں گالی نہ دو صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز میں حدیث تیٹین نائنٹی تری اور سنن النسائی میں بھی آتی ہے کتاب الجنائز میں مسند محمد میں بھی آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرویات میں تو بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو مر گیا اس کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے بچیں اور ان کی خوبیوں کو واضح کریں اگر کر سکتے ہیں اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کی خوبیوں کا ذکر کرو اور ان کے عیبوں کو نہ چھیڑو ان کی کمیوں کو ان کی برائیوں کو نہ چھیڑو سنن ابی دعوت کی روایت حدیث فورٹی نائن ہنڈرڈ سنن ترمیزی حدیث ون تاوزن نائنٹین کتاب الجنائز اور امام ابی دعوت اسے کتاب العدب میں لاتے ہیں کہ آپ نے اسے عدب کے دائرے میں داخل کیا ہے کہ عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ جو مر گیا اس کے عیب نہ بیان کرو اس کی تعریف اس کی خوبیاں بیان کرو امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا میں آپ سے نا ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں صحیح ابن حبان کی روایت ہے ترجیح صحیح کی روایت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں ان سے سوال کیا گیا کہ یزید بن قیس کا ان سے سوال کیا گیا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو کیا حال ہے اب ایک بات میں آپ کو واضح کرتا جلوں کہ یہ یزید ابن قیس وہی آدمی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں کا سردار تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھل عام برا بھلا کہتا تھا تو جب یہ سوال ہوا تو لوگوں نے جواب دیا کہ امم عائشہ وہ تو مر گیا یہ سن کر امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ استغفار پڑھنے لگیں تو لوگوں نے کہا ابھی تک تو آپ نے ایسا ماملہ نہیں کیا ابھی تک تو آپ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ کچھ اور تھے اب آپ استغفار کیوں پڑھ نہیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے انہوں نے جہاں پہنچنا تھا اب ہمارا ان کا اس حیات ظاہری سے تعلق ایک دوسرے سے ختم ہو گیا ہے اب وہ جانے اس کے کام جانے اسی طرح سنن ابی دعود میں یہ حدیث ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اذا ماتو صاحبکم جب تمہارا ساتھی مر جائے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کی عیب جو ہی کے پیچھے نہ پڑو سنن ابی دعود کتاب العدب حدیث 4899 تو خاص کر اگر کسی مردے کو برا بھلا کہنے سے زندوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کی قباحت اور بھی بڑ جاتی ہے اب آپ کسی شخص کی برائی کر رہے ہیں جو دنیا میں نہیں رہا اس کے جو رشتہ دار پیارے زندہ ہیں انہیں تکلیف ہوگی لوگ تو کھلے عام رشتہ داروں میں برائیاں کر دیتے ہیں اولاد کے سامنے ان کے گزرے میں ماں باپ کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے سامنے کسی کی بھی برائی کر دی اور دوسرے لوگ اندر سے کلچ کے رہ جاتے ہیں کبھی کہ ہم انہیں کیا جواب دیں تو ہم سے عمر میں اتنی بڑی ہیں یا بڑے ہیں تو اب آپ اس کے بارے میں بھی سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مردوں کو گالی نہ دو کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچے یہ بھی حضور نے منع فرمایا سرن ابی دعوت کی روایت ہے حدیث 1983 کتاب الجنائس پھر سیزرہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہے صحیح بن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 2011 مغیرہ بن شعبہ سے تو ان حدیث مبارکہ کے پیش نظر یہی ہے کہ مردوں کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے بلکہ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر کسی مردہ کافر کو برا بھلا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے بھی برا بھلا نہ کہا جائے گا یہ میں آپ سے فتح الباری میں موجود جو ہے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں اس کی شرع بیان کر رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں فتح الباری میں اس کی جلد نمبر تین صفحہ 258 259 پر اس تفصیلات کے بعد بعض علماء کے اس موقف کو بھی رکھا گیا ہے کہ بے شک وہ کافر تھا مر گیا اپنے مقام کو پہنچ گیا لیکن اس کے رشتدار جو زندہ ہے نا جب تم بات کرو گے اس سے اس کے رشتداروں کو تکلیف ہوگی تو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حاجت کیا ہے وہ تو پہنچ گیا ہے نا اپنے مقام کو اور جہاں تک بددعائیں دینے کا تعلق ہے تو بددعائیں دینے کے بجائے ہدایت کی دعا کیا کرو ہمارے ہاں لوگ کہتے تو ہیں ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کرنے والے ہیں لیکن اولیاء اللہ کے کردار کو کبھی نہیں اپناتے تذکیرت الاولیاء کی جلد ایک صفحہ 242 پر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروپ جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں کر رہا تھا شراب نوشیاں کر رہا تھا یہ دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے عرص کی دعا کیجئے کہ اللہ ان کو غرق کر دے اس کشتی میں تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ جس طرح اس دنیا میں انہیں خوش و خرم زندگی عطا فرمائی ہے کہ مست ہیں اگلے جہان میں آخرت میں بھی انہیں عیش عطا فرمانا تو آپ کے ساتھیوں نے عرص کی حضور اہب نے جو دعا کی اس میں کیا راز ہے ہم سمجھ نہیں پائے فرمایا جس سے دعا کی ہے وہ اس راز کو جانتا ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب اور اپنے تمام میوزک کا سامان پھینک کر خدمت میں تشریف لے آئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے تائب ہوئے اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی مراد کیا تھی ہدایت لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا یہ مراد ہونی چاہیے نا کہ لوگوں کو غرق کروا دینا جہنم رسید کرا دینا اس لئے اندازہ کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جس میں اپنیا کسی اور کی بھلائی مانگی جائے جیسا کہ اللہ مجھے نیک بندہ بنا دے میری روزی میں برکت دے دے میرے بیٹے کو شفاہ دے دے میرے پڑوسیوں کا جو قرض ہے وہ اتار دے جو بھی ہیں بھلائی برائی جو بھی ہے تو ایک تو ہے اس میں نفع کی بات ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اس میں برائی کی بات ہوتی ہے دوسرے کے لئے یا کبھی اپنے لئے بھی کوئی ایسی چیز مانگ لینا جو خلاف اسے بدعا کہتے ہیں تو اسی لئے دونوں قسم کی دعاوں کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے اور آدمی بڑا جلد باز ہے تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ غصے کے عالم میں بھی اپنے الفاظ کو کنٹرول کیا کریں کچھ لوگ غصے میں ایسی بات زبان سے نکال دیتے ہیں جو ان کے اپنے لئے تکلیف دے ثابت ہو جاتی غصے میں آ کر اپنی اولاد کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ بندہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ تم اپنی اولاد کو جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کے چھن جانے کی بات کر رہے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بدعا دینے سے روکا ہے حضور کا ارشاد ہے کہ تم نہ اپنے آپ کو بدعا دو نہ اپنی اولاد کو بدعا دو نہ اپنے مال کو بدعا دو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ جس عطا کا بھی سوال کیا جائے اسے قبول کرتا ہو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے حدیث 3009 اس لئے احتیاط کرنا چاہیے کہ انسان کیا مانگ رہا ہے سید ابن جبیر کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے بعد ایک مرغہ تھا رات کے وقت اذان دیتا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے ایک رات مرغے نے اذان نہ دی تو آپ کی نماز کے لئے آپ بیدار نہ ہو سکے صبح آپ کو اس معاملے کا بڑا صدمہ پہنچا آپ نے کہا آج مرغے کو کیا ہو گیا اللہ اس کی آواز ختم کر دے تو چنانچہ اس کے بعد کسی نے اس مرغے کی آواز ہی نہیں سنی اب آپ کی والدہ کو پتا چلا تو کہا بیٹا کبھی کسی کے لئے بدعا نہ کرنا یہ حلیت الاولیاء کی جلد چار صفحہ 302 پر واقع آتا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مسلمان پھر دوسرے مسلمان کے خلاف دعا کرے اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ذن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو تو ایسے شخص پر بدعا کرنا درست ہے اب مسلمان کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ پھر بدعا کی جا سکتی ہے تو اس کی پھر علماء نے چند صورتیں بیان کی کہ کوشش یہ کرنی چاہیے اولا کہ ہدایت کی دعا کی جائے کہ گناہ کا راستہ چھوڑ دے اور نیکی کی طرف آ جائے لیکن اگر کوئی ظالم ہے جابر ہے تو اس کیلئے پھر بدعا بھی کی جا سکتی ہے دوسری بات ایک اور چیز یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کو یہ بدعا دینا کہ تجھ پر خدا کا غزب نازل ہو تو آگ یا دوزخ میں داخل ہو ایسی چیزوں کی ممانعات آئی منع کیا گیا ہے اسی طرح کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم یہ نہ ہو اور اس کا مرنا مخلوق کے حق میں زیادہ بہتر ہو تو پھر ایسے شخص پر بھی بدعا درست ہو جائے گی اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کسی نے ظلم کیا خاندان کی بات ہو محلے کی بات ہو دوست احباب کی بات ہو کسی بھی لیول پر ظلم کیا اور جس پر ظلم کیا وہ اسے بدعا دے دے تو پھر کیا معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی خلاف بدعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا پھر یہ امید نہ کرے ترمیزی شریف کی روایت ہے حدیث 3563 یہ امید نہ کرے کہ بھی قیامت میں بھی بدلہ ملے گا اور اب بھی بدلہ لے لیا نہیں پھر تم نے اپنا بدلہ لے لیا پھر that's it you are done تمہارا حساب اب برابر ہو گیا ہے تو جب جس کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ اتنی ہی بدعا دے جتنا کہ ظلم کیا ہو اس سے آگے مت بڑھے اور اگر اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ جب ظالم کے خلاف بدعا کریں تو اس کے گھر والوں کو ان بدعاوں میں شامل نہ کریں ان کا کیا خصور ہے جہاں تک کہ وہ اگر ظالم کے ظلم میں شریک ہوں ذمہ دار ہوں تو اور بات ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا کہ جس کو بدعا دیتے ہیں ان سے تو دیتے ہیں اس کے باپ کو بھی اس کی ماں کو بھی اس کی اولاد کو بھی اس کی بیوی کو بھی اس کے گھر والے سب کو بدعا دینا شروع کر دیتے ہیں معاذ اللہ استغفراللہ راضی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا کنزل عمال حدیث 7594 اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بدعا مقبول ہے اگرچہ وہ مظلوم فاجر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کا فجور تو اس کی اپنی جان پر ہے یہ حدیث ترغیب و ترہیب میں آتی ہے حدیث نمبر 18 تو یاد رکھیں کہ اپنے الفاظ کو کنٹرول کریں اور اگر آپ نے بدعا دی تو بس پھر معاملہ برابر ہو گیا اگر وہ ظالم تھا اور اگر وہ ظالم نہیں تھا اور آپ نے بدعا دی تو وہ بال لے لیا اور اس نے ظلم کیا اور آپ نے ظلم سے زیادہ بڑھ کے بدعا دے دی تو پھر اس زیادتی کا وبال بھی آپ پر آ گیا یہ ایسی باتیں نہیں ہیں ہم جذبات میں آکے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور پھر ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں میرے ذات تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا اور یہ اور وہ پھر وہ ایسے ایسی باتیں اور ہم ون سائیڈ سٹوری ہے رہی ہے جب تک ہم اس کی سٹوری نہ سنیں صرف آپ کی سٹوری کر کے فیصلے پر کیسے پہن جائیں اور وہ سٹوری سنا نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا تو بارال I hope that helps you understand آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوری سٹوری سٹوری